غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی تاریخ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اسے ناغوار بار 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الرضا کے موقع پر فرمایا لوگو تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عبرو عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے سنوں کیا میں نے پہنچا نہیں دیا مسلم کی حدیث ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے تو جس طرح مال حرام ہے کسی کی چوری کرنا حرام ہے ڈاکر ڈالنا حرام ہے کسی کو قتل کرنا حرام ہے ایسے ہی کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے قاتل کو تم بہت برا کہتے ہیں لیکن وہ تو ایک دفعہ ہی جان لیتا ہے مگر جو لوگ دوسروں کی عزت نوچتے رہتے ہیں مسلسل بدنام کرتے رہتے ہیں ان کو وہ بڑے مجرم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و عبرو کے درپے ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و عبرو کو بدنام مشہور کیا جائے ان اس کی بدنامی کی جائے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدی سب سے بڑا سود کیا ہے سود کس کا کرتا ہے انٹرسل کسی مسلمان کی عزت و عبرو کو حلال سمجھنا یہ صحیح حدیث ہے یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی عزت خراب کرنا پامال کرنا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبو فقد احتملو بہتانم و اسمم مبینہ جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر عزا دیتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اٹھاتے ہیں اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناغوار ہو عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کونسا جھوٹ بول رہا ہوں وہ برائی تو اس کے اندر ہے فرمایا اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے جو غیبت سے بھی پھر بتر ہے غیبت کس سے ہے غیب سے ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹ پیٹ کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی سفائی پیش کر سکتا ہے لیکن جب اس کے فرشتوں کے بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات نہیں جا رہی ہے تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا اسی لیے اس کو کس سے تشبیح دی گئی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کوئی چھوئی سے کاتے یا کچھ اور کہیں سے کاتے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا مرہ وہ انسان تو ہاتھ نہیں لاسکتا تو غیب انسان مرے وہ انسان کی طرح جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا پوری طرح دوسرے کریم و کرم پہ ہوتا ہے نا تو مرے وہ انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے ہمدردی کا نا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہو تو یہ چغلی کہلاتا ہے یعنی برائی کو بس ایسے مزے کے لیے بسکس کرتے رہنا یہ غیبت خاص اچھی کیوں نہ جھوٹ ہے تو بہتان اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی اس لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے علج پڑو پھر خود ہی اپنے کیے پشر بندہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک اور روایت میں چغل خور جنت میں نہ جائے گا یعنی ایسی باتیں کرنے والا جنت میں نہ جائے گا جس کی باتوں سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوں بگاڑ آئے نفرتیں پھیلیں تعلقات ٹوٹیں رشتے داریاں ختم ہوں ایسا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا بھی مزہ خراب کر دے گا حضرت ابن عباس سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا تاہم وہ بڑی بھی ہے ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا یعنی فساد ڈلوانے کے لیے ادھر سے باتیں اٹھا کے ادھر لے جاتا تھا اور دوسرا پشاف سے نہیں بچتا تھا یعنی پشاف کی چھینٹیں اس کے جسم پر پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پر نظر پڑھ جائے تو اللہ یاد آئے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں بے گناہوں کو مسیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں یعنی دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا تعلقات خراب کرنے والا ادھر کے ادھر پہنچانے والا ہاں کلاں کو تم دوست کہتی تھی تو پتہ وہ تمہارے بارے میں کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے بدترین لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ نماز اور خیرات سے افضل بات نہ بتاؤ لوگوں نے ارس کیا کیوں نہیں فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح کرانا کیونکہ جھگڑا کرنا موٹ دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو بلکہ دین کا صفایہ کر دیتا ہے اب اسے ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت زندہ شخص کی اور مرنے والے دونوں کی کرنا حرام ہے یہ حرام کھیلے مائز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ ڈھانگ دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک ہی کتے کی موت نہ مار دی گئی یعنی رجم کی سزا مل گئی کچھ دور آگے جا کر ایک گدے کی سڑی ہوئی لاش نے تر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور دونوں کو بلا کے کہا ہے اترو اور اس کو کھاؤ دونوں نے رسی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری تھی ایک اور حدیث میں آتا ہے بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر نہ حق حملہ ہے عموماً ماں بچوں کو باپ سے بدل کرتی ہیں جس سے بچے ماں کی ہمدربی میں باپ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ باپ سے متنفر کر دیتی ہیں ماں اور پھر بچے سارے کا سارا بوجھ ماں پہ بن جاتے ہیں اور ماں ان کا بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتی سارا اور اس طرح وہ اپنے اوپر ایک خود ظلم کر لیتی انسان کو اگر اپنا آپ یاد ہو تو وہ دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے سو بار سوچے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ماں جب باپ سے بدل کرتی ہے اور بچہ باپ میں وہ چیز نہیں دیکھتا تو شعور کی عمر پہ پہنچ کر بچہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے